اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستوں میں ہوں میاں حمزہ اور آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں میاں حمزہ افیشل یوٹیوب چینل آج میں سیول انجیننگ کے ریلیٹڈ ایک ایسی ویڈیو بنا رہا ہوں جس کو آپ دیکھ کر حران دنگ رہ جائیں گے انشاءاللہ امید کرتا ہوں جو آج کا میں نے ٹوپک رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے کہ جو ہم لے اوٹ کرتے ہیں ڈرائنگ کے مطابق وہ ہوتا اصل میں کیا ہے اور لے اوٹ ہم بچھاتے کیوں ہیں کرتے کیوں ہیں آج اس کے بارے میں آپ سب دوستوں کو اگاہی دوں گا جو سیول کے ریلیٹڈ دوست عباب ہیں ان کو یہ جاننا بہت اور انتہائی ضروری ہے کہ یہ لے اوٹ ہوتا کیا ہے تو ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں تو اس سے پہلے بتاتا چلوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا جو دوست حباب نئے میرے اس چینل پر ہیں ان سے میری غزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کہ لے اوٹ ہوتا کیا ہے what is لے اوٹ ڈرائنگ جو ہم بنواتے ہیں سٹرکچل ڈرائنگ بنواتے ہیں کسی سٹرکچر کو تمیر کرنے سے پہلے ہم کسی آرکیٹیکٹ سے اپنی ڈرائنگ بنواتے ہیں اپنے غار کو کنسٹریکشن تمیر کرنے کے لیے ڈرائنگ بنانے کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے انجیرنی ڈپارٹمنٹ میں جو ہماری ایریا ہوتا ہے جگہ ہوتی ہے اسی کے مطابق کم ایریا میں زیادہ سے زیادہ میکسیمم کورڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں انجینئرز تو اسی ہوتا کہ ہے تھوڑی ایریا میں کم جگہ میں زیادہ سے زیادہ ہم اپنا کنسٹریکشن کر سکتے ہیں ہمیں موٹیفائی ہو جاتی ہے موٹیفکیشن بھی ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ ہمیں اندازہ بھی ہو جاتا ہے کہ آیا یہ آپ دوستوں کو پتہ دوبارہ بعد میں چلتا ہے کہ ہم اگر اس کی ڈرائنگ بناتے تو ہمیں کیا بینیفیٹ تھا اگر ہم نے یہ ڈرائنگ نہیں بنائی تو ہمیں اس کا کیا ڈیسورڈوانٹیج ہوا کچھ لوگ اپنے تجربے کے حساب سے بنا لیتے ہیں تو آرکیٹیکٹ سے رجوعی ہی نہیں کرتے کہ یہ ہمارا ایکسپریئنس بہت ہے ہم خود ہی بنا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بھی بنا سکتے ہیں ہم نے کب کہا کہ آپ نہیں بنا سکتے آپ دوست بھی بنا سکتے ہیں تو لی اوٹ ہوتا کیا ہے بیسکلی لی اوٹ اسے کہتے ہیں کہ جو سٹرکچر کو تمیر کرنے سے پہلے ہم آرکیٹیکٹ سے ڈرائنگ بنواتے ہیں اس کو زمین کے اوپر سیم بچھا دینا اسے ہم کہتے ہیں لی اوٹ جیسا کہ اگزیمپل دیتا جلوں یہ ہم نے ایک ڈرائنگ بنوائی ہے ڈرائنگ تمیر کروائی ہے آرکیٹیکٹ سے بیسے تو میں نے خود ہی یہ ڈرائنگ بنائی ہے بس آپ دوستوں کو دکھانے کے لیے بتلانے کے لیے کہ یہ ڈرائنگ بنائی ہے اس کو میں نے زمین کے اوپر اپنی جگہ کے اوپر جہاں میں نے کنسٹریکشن کرنی ہے وہاں میں نے ایزڈی بچھا دینی ہے لی اوٹ کر دینی ہے اسے کہتے ہیں لی اوٹ کرنا یہ کرتے ہیں ہم کیسے ہیں ہم اپنا ایریا لیتے ہیں جو سائز بھی ہمارا ہوتا ہے ہمارا اوپن کا جو سائز ہوتا ہے ہمارے رومز کا جو سائز ہوتا ہے ہمارے ٹی وی لونز کا جو سائز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے کچن کا سائز ہوتا ہے اسی کے ساتھ واش روم کا جو سائز ہوتا ہے اسی کے ساتھ جس جو جو بھی ہماری ڈرائنگ ہوتی ہے اس میں جو جو چیز ریکممنڈیشن کی ہوتی ہے اسی کے حساب سے ہم کیا کرتے ہیں ہم لی اوٹ بچھاتے ہیں لی اوٹ بچھاتے ہیں لے اوڈ کا مقصد ہے فوٹنگ کو بنانا فوٹنگ سے ہی سٹیکچر باٹم سے ٹاپ تک جاتا ہے یہ زمین پر بچاتے ہیں لے اوڈ کو تو اس کے ساتھ ہم پھر کیا کرتے ہیں اپنی ایگزاویشن کرتے ہیں ڈگنگ کرتے ہیں ہم خدایی کرتے ہیں اپنی فونڈیشنز کے لیے ہمیں یہ گائنس کرتی ہے لے اوڈ گائنس کرتا ہے بتاتا ہے کہ ہماری دیوار کہاں آنی ہے ہم مارکنگ کرتے ہیں میئرمنٹ ٹیپ کے ساتھ میئرنگ کرنے کے بعد ہم اسے ڈوری کی مدد سے یا لیمپ چونے کی مدد سے ہم اس کو زمین پر بچھا دیتے ہیں لے اوڈ کر دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں لے اوڈ یہ انجیننگ میں کنسٹریکشن میں استعمال ہونے والا بہت اہم ترین یہ فارمولہ ہے اور یہ لوگ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ سب دوستوں نے دیکھا ہوگا اگر سٹیکچرل اڈرائنگ نہیں بھی بناتے تو اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں تو اگر ہم انجیننگ کو دیکھا ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ڈرائنگ کو ضرور بنوانا چاہیے کیونکہ انجینئرز کا جو دماغ ہوتا ہے وہ ڈیفرنس ہوتا ہے دوسرے مستریوں کے نسبت ہم نارمل گھروں میں جب کنسٹریکشن کرواتے ہیں میں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہوتا اسی لئے ہم آرکیٹیکٹ سے رجوع کرتے ہیں اپنی ڈرائنگ بنوانے کے لئے تو ڈرائنگ بن جاتی ہے جب اس کے بعد جو ہم کنسٹریکشن شروع کرنے سے پہلے ہم جو کام کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ لے اوٹ کرتے ہیں آپ کو لے اوٹ کا پتہ چل گیا ہوگا ایک دعا پھر چھوٹا سا چھوٹے سے طریقے سے بتاتا چلوں کہ لے اوٹ ڈرائنگ جو ہوتی ہے اس کو ہم بچھاتے ہیں زمین کے اوپر ایس جو ڈرائنگ بنی ہوتی ہے ہمارے پاس ہارڈ کاپی میں ہوتی ہے اسے ہی ہم دیکھتے ہیں میرنگ کرتے ہیں ان کی پمیشیں لیتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اس کو کیا کرتے ہیں زمین پر اپنی جہاں پر کنسٹریکشن کرنی ہوتی ہے وہاں پر بچھا دیتے ہیں اسے ہوتا ہمیں کیا ہے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے ہماری فونڈیشنز کہاں کہاں آ رہی ہے ہماری جو دیواریں ہیں کہاں کہاں آ رہی ہیں وہاں اسے پھر ہوتا یہ ہے کہ اس میں گلتی کے چانسز کم ہو جاتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائی ضرور بتائیے گا اگر آپ کو نہ بھی سمجھ آئے تو ہم پھر بھی آپ دوستوں کو ضرور بتلائیں گے کہ اس میں اس طرح کریں اور آپ اس طرح نہ کریں جو بھی بیسٹ وے ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں گے اور اگاہی دیں گے یہ ہوتا ہے لے اوٹ لے اوٹ کر لینا چاہیے کرنے سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری گلتی کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں ایک ہی دفعہ لے اوٹ کرنے سے ہماری گلتی کے مسٹیکس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں جس طرح ہمارا ایک پانچ ملے کا گار ہے اسے ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے جتنی بھی ہماری فانڈیشنز ہیں ہمارے رومز ہیں واش رومز ہیں ٹی وی لونز ہیں کیچنز ہیں اپنے گراج ہیں پورچ ہیں ڈرائنگ رومز ہیں ڈریسنگ رومز ہیں جتنے بھی رومز ہمارے ہیں جو جو بھی کیٹاگریز ہماری اس کنسٹیکشن میں آ رہی ہے اس کو ڈرائنگ کے مطابق ایز ڈرگ ہم لے اوٹ زمین پر بچھا دیتے ہیں چونے کے ساتھ ڈوری سے پکڑتے ہیں مجیرمین کرنے کے بعد ہم بچھاتے ہیں بچھانے ایسے ہمیں گلتی کے چانسز جو ہمارے بلکل ختم ہو جاتے ہیں اس سے ہمیں انتاظہ بھی ہو جاتا ہے کہ آیا ہماری یہاں پر کوئی مستیک تو نہیں ہو رہی بدانہ خاصتہ آپ نے کام شروع کر دیا ایک آپ نے اپنے ایک فونڈیشن کی خدای ایگزیویشن شروع کر دی ایک کمرے کی دوسرا کریں تیسرا کریں ایک بناتے جائیں ساتھ ہی ساتھ تو ایسے کیا ہوگا جب آپ لاس پر پہنچیں آپ کا گراج کا جو پورچ کا سائز کم ہو جائے آپ میں انچوں میں فرق آجے بارہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے ہم یہ لے اوٹ بچھاتے ہیں لے اوٹ بچھانے کا بیسک مقصد ہی یہی ہے کہ کوئی گلتی کے گنجیش باقی نہ رہے انجینئرز جو ہمارے ہیں وہ اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور انہیں سمجھنا بھی چاہیے اس کے بغیر ہم کام شروع نہیں کر سکتے کیونکہ لے اوٹ جو زمین سے فونڈیشنز جو بنیں گی وہی ٹاپ تک وہی رہے گی اس وہاں پر ہمیں کیا کہتے ہیں رائٹ اینگل ہم نے نکالنا ہوتا ہے وہاں پر ہم نے اس کے جو کہتے ہیں جی ہم نے سیدھا کرنا ہوتا اپنی بلڈنگ کو فونڈیشنز میں ہی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ سب دوستوں کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ دوستوں کو انفرمیشن بھی ملی ہوگی اسی کے ساتھ انشاءاللہ ایسی ہی انفرمیٹک سیول کے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں سیول کی ریلیٹڈ اس لیے ویڈیوز بناتا ہوں کہ میں خود ایز سیول انڈینئر ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ دوستوں کی گائنڈز ضرور ہو جو نئے دوست ہیں ان کے لیے جو ڈپلومہ فریش اولڈر کرتے ہیں نکلتے ہیں ان کو یہ باتوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے جو پڑھ کے آتے ہیں وہ چوری ہوتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹیکل بھی پتہ ہونا چاہیے پریکٹیکل کا بھی پتہ ہونا چاہیے پریکٹیکل آنا چاہیے پریکٹیکل کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ صرف چوری کو لے کر ہی نہیں آپ کو فیلڈ میں آ سکتے فیلڈ میں آنے کے لیے تھیوری تو ہونی ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایکسپریئنس کا ہونا آپ کے ایکسپریئنس کا ہونا بہت ضروری ہے اور امپورٹنس رکھتا ہے اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو لیبر جو ہے وہ آپ کو مطلب چکوانی دے گی آپ کو گمائے پرائے گی نہیں آپ کو اگر کام آتا ہوگا تو آپ لیبر سے کام کروا سکتے ہیں نہ کہ جو لیبر آپ کو کہے آپ وہائیں اسی ان کے پیچھے لے لیں گے ایسے نہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ایکسپریئنس لیں ایکسپریئنس لینے کے بعد آپ اپنی پروپر فیلڈ کو جوائن کریں اسے پہلے آپ اپنی انٹرنشپ کریں ٹریننگ لیں جو سنیئرز حضرات ہیں ان سے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ سب دوستوں کو دیکھ کر بہت سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا نولیج میں اضافہ ہوا ہوگا دیکھتے لیے میامزہ افیشل ٹیوب یوٹیوب چینل ملتے ہیں ایسی انفرمیٹک اور انٹرسٹنگ ویڈیوز کے ساتھ تینک یو اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ